باہر دنیا میں دوسرے ملکوں میں دیکھا جائے تو کوئی بندہ جوب کر رہا ہے تو وہ جوب سے آنے کے بعد کوئی دو تین گھنٹے چار گھنٹے پار ٹائم بھی کام کرتا ہے سٹوڈنٹ جو پڑھائی کر رہے ہیں وہ پڑھائی کے بعد کوئی دو تین گھنٹے وہ بھی کام کرتے ہیں کوئی جناب کسی ریسٹورنٹ میں لگا ہوا ہے کوئی ڈلیوری بوائر بنا ہوا ہے اس طرح مختلف کام جناب وہ کر کے تو وہ جناب اپنا خرچہ پورا کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں یا ہمارے ملک میں کیا ہے کہ جناب اببا جی کام کر رہے ہیں تو جناب ساری عمر انہوں نے کام کرنا ہے انہوں نے کما کے لانا ہے تو جناب ان کے خرچے پورے کرنا ہے لیکن جب یہاں سے ہم کسی بچے کو باہر بھیجتے ہیں کہ ہمارا بچہ جناب باہر جائے گا پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں یا کام کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں تو وہاں پہ جا کے جناب وہ دس دس کام کر رہا ہوتا ہے تو بھائی اپنے ملک میں رہ کے کیوں نہیں کرتے ہیں اب دنیا چینج ہو گئی ہوئی ہے اب کلچر چینج ہو گیا اب جناب سوچ چینج ہو گئی ہوئی ہے جب تک سارے ملکے کام نہیں کریں گے نہ خرچے پورے ہو سکتے ہیں نہ جناب ایک دوسرے کا برڈن شیئر ہو سکتا ہے تو باہر کی دنیا میں لوگ جو ہیں وہ ترقی کس طرح سے کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ اپنے ٹائم کو یوٹلائز کرتے ہیں ادھر ادھر فضول اپنا ٹائم زیادہ نہیں کرتے ہیں وہ جناب اس کو پڑکٹی بناتے ہیں اور اس سے جناب کمائی کرتے ہیں جوب کر رہا ہے تو وہ جوب کے بعد بھی پار ٹائم جوب کر رہا ہے دو گھنٹے کی ہو تین گھنٹے کی ہو چار گھنٹے کی ہو کوئی نہ اس نے اپنا سرکل ساتھ چلایا ہوتا ہے سٹوڈنٹس کوئی بھی آپ دیکھ رہیں وہاں پہ جناب دو دو تین تین گھنٹے وہ پی کرتے ہیں ڈالروں میں پی کرتے ہیں لیکن ہمارے یہاں پہ کلچر نہیں چینج ہو رہا کہ جناب ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی اببا جی کمارے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے انہوں نے جناب یہ ٹھیکہ لیا ہوا انہوں نے ہی کمانا ہے تو اسی لیے جناب ہمارے نہ تو خرچے پورے ہوتے ہیں نہ ہماری جناب ضروریات پوری ہوتی ہیں اور اسی لیے ہم ترقی بھی نہیں کر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جناب پڑھائی کے ساتھ اپنی نوکری کے ساتھ کس طرح سے آپ پار ٹائم کام کر سکتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا پندرہ ایسے آئیڈیاز جو کہ آپ اپنی پڑھائی کے ساتھ پار ٹائم کر سکتے ہیں اپنی جوگ کے ساتھ پار ٹائم کر سکتے ہیں جس سے جناب آپ اچھا خاصا پیسہ کمائیں گے اور دیکھئے گا کہ آپ کی پریشانیاں بھی دور ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کے خرچے بھی پورے ہوں گے اور آہستہ آہستہ آپ کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے تو اگر آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنے کے لیے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا پھر اس میں جو آئیڈیا جو آپ کو چیز اچھی لگتی ہے اس پہ کام کر کے آپ بھی اچھا خاصا پیسہ کمائ سکتے ہیں تو چلتے ہیں جناب آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں میں ہوں محمد امین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کاروباری دنیا ہم روز نئی سنی ویڈیو آپ کے لیے لے کے آتے ہیں آج پھر میں ایک زبدس ویڈیو لے کے آیا ہوں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جناب آپ لوگ ترقی کریں آپ گروہ کریں اگر آپ گروہ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو جناب ہمارے چینل کاروباری دنیا کے ساتھ جڑے رہیے ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ ترقی کریں گے تو پھر ہی پاکستان بھی ترقی کرے گا تو اسی لیے ہم روز نئی سنی آئیڈیاز آپ کو شیئر کرتے ہیں تو آج میں پندرہ ایسے آئیڈیاز آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ جناب اپنی پڑھائی کے ساتھ پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد پولر یونیورسٹی سے آنے کے بعد کس طرح سے ان کو کر کے تو اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں اگر آپ کوئی جوب کرتے ہیں تو جوب سے آنے کے بعد جناب آپ کے پاس بے شمار ٹائم ہوتا ہے جو کہ ہم فضول جناب ویڈیوز دیکھنے میں فیس بک دیکھنے میں ٹک ٹاک دیکھنے میں یا جناب موویز دیکھنے میں اپنا ٹائم جو ہے وہ ضائع کرتے رہتے ہیں تو اس کو اگر آپ پروڈکٹی بناتے ہیں اس میں بھی آپ کام کرتے ہیں تو آپ دیکھئے گا کہ آپ اچھا خاصا پیسہ کمارے ہوں گے اور بعض چیزیں ایسی ہیں بعض کام ایسے ہیں اس میں جناب کیا کروں گا لوگ کیا کہیں گے کہ جناب یہ کون سا کام کر رہا ہے ایک تو ہمارے یہاں پر یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جناب لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے لوگ اس وقت کچھ نہیں کہیں گے جب آپ کی جیب میں پیسہ کوئی نہیں ہوگا لوگ اس وقت آپ کو پوچھنے بھی نہیں آئیں گے بلکہ آپ سے مو موڑ لیں گے اس وقت آپ سے تعلق بھی ختم کر لیں گے تو بھائی جان کوئی بھی کام ہے وہ آپ نے اپنی ذات کے لیے اپنی فیملی کے لیے کرنا ہے تو اس میں یہ نہیں سوچنا کہ جناب لوگ کیا کہیں گے تو جناب فوڈ پنڈا سروس جو ہے وہ دینی شروع کر دی جئے وہ اپنے پار ٹائم کرنی ہے شام کو کرنی ہے رات کو کرنی ہے تو یہ ٹرینڈ ہمارے کیونکہ بہت زیادہ چل گیا ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ فوڈ پنڈا استعمال کرتے ہیں آپ نے اس کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور جناب ان کے ساتھ ریجسٹرڈ ہو کے تو یہ سروس آپ دینی شروع کر دی جئے آپ دیکھئے گا اس میں اچھے خاصے پیسے جو ہے وہ آپ مان رہے ہوں گے اسی طرح دوسرے نمبر پہ آپ جناب پار ٹائم شیف بن جائیے اگر آپ کوئی ڈیش بنانا اچھی طرح جانتے ہیں آپ بریانی بنا سکتے ہیں سموسے بنا سکتے ہیں راسگولے بنا سکتے ہیں آپ پیزا اچھا بنا سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ اچھی بنا سکتے ہیں تو باہر جناب بیشمار دکانیں ہیں بیشمار ریسٹرینٹس ہیں ان سے بات کی لئے کہ جناب یہ والی ڈیش یہ والی چیز جو ہے یہ میں اچھی بناتا ہوں تو اگر آپ کہیں گے تو ہم جناب آپ کو یہ ڈلیور کرنا شروع کر دیں گے تو آپ دیکھئے گا اس طرح آپ کو آرڈر ملنے شروع ہو جائیں گے تو جناب پار ٹائم آپ اس کو لے کے کیونکہ ہمارے یہاں پہ کلچر ہے کہ لوگ رات کو زیادہ کھانا کھاتے ہیں رات کو کھانا کھانے کے لئے باہر نکلتے ہیں فیملیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ تو ہمارا جناب یہاں پہ دو تین وجہ تک جو ہے وہ ریسٹرینٹ ہوتل وغیرہ کھلے رہتے ہیں تو یہ والی سروس دے کے بھی اگر آپ کو بریانی اچھی بنانی آتی ہے تو وہ جناب بنا کے آپ مختلف ہوتل پہ ریسٹرینٹ پہ وہ جناب دلیور کرنا شروع کر دیجئے آپ دیکھئے گا کہ اس میں آپ اچھا خاصا پیسہ جو ہے کمارے ہوں گے سمپل آپ نے جناب اپنی جوب سے آنا ہے اپنی پڑھائی کر کے یونیورسٹی کالج سے آنا ہے گھارہ آکے جناب وہ چیزیں تیار کیجئے تیار کرنے کے بعد وہاں پہ ڈلیور کرنی شروع کر دیجئے آپ دیکھئے گا ایک ٹائم آئے گا کہ آہستہ آہستہ آپ کے پاس آرڈر زیادہ آنے شروع جائیں گے یہ جناب پار ٹائم اگر شیف کا کام بھی کر لیتے ہیں ون ڈیش بنا کے آپ ڈلیور کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے بھی آپ اچھا خاصا پیسہ جو ہے کمارے ہوں گے تو اسی طرح جناب اگر آپ کے پاس گاڑی ہے آپ کے پاس موٹسائیکل ہے تو جناب اوبر پہ انڈرائی پہ آپ جناب وہ چلانی شروع کر دیجئے اس میں بھی آپ دیکھئے گا ٹائم کی کوئی بابندی نہیں ہے جب مرضی آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں جب مرضی آپ اس کو جناب اینڈ کر سکتے ہیں تو یہ والا کر کے بھی آپ اس سے بھی اچھے خاصے پیسہ کمار سکتے ہیں موٹسائیکل کے اوپر جناب لوگوں کو سروسیز دینی شروع کر دیجئے اسی طرح گاڑی ہے یا کار ہے کوئی بھی رکشہ بھی ہے وہ بھی جناب آپ اس کے ساتھ ریجسٹر کروائیے اور کروا کے جناب پیسہ کمانے شروع کر دیجئے اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے آپ جناب ویڈیو ایڈٹنگ کر سکتے ہیں گرافک ریزنگ کر سکتے ہیں آپ جناب سوشل میڈیا مارکٹنگ کر سکتے ہیں تو جناب ان کی جناب سروسیز دینی شروع کر دیجئے مختلف پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں وہاں پہ جناب ریجسٹر کروا کے بہت سارے آرڈر آنے شروع ہو جائیں گے بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ وہ سیمپل ویڈیو ایڈٹنگ کر کے جناب لاکھوں روپیہ جو ہے کمار ہیں تو اگر آپ کے پاس یہ سکل ہے تو اس کو بھی جناب یوز کیجئے اس کو بھی جناب اپنے کام میں لے کے اب دور جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو جتنی بھی بڑی بڑی کمپنی ہیں جو بھی آپ انفلیکسر دیکھتے ہیں اب کیونکہ ویڈیو کا دور ہے لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں تو لوگوں نے جناب ویڈیو بنانی بنانی ہے تو اگر آپ ویڈیو ایڈٹنگ اچھی کر لیتے ہیں تو لوگوں کو یہ سروسیز دینی شروع کر دیجئے لوگ جناب اس کے لیے لاکھوں روپیہ پیئے کر رہے ہیں تو وہ لاکھوں روپیہ آپ بھی کما سکتے ہیں تو یہ سروسیز دے کے آپ دیکھئے گا آپ اپنی جوب سے جناب زیادہ کمارے ہوں گے تو ایک ٹائم آئے گا کہ جناب آپ اپنی جوب چھوڑ کے تو پروپر جناب آپ اس کو اپنے کیارگر کو طور پر بھی لے کے جا سکتے ہیں تو اس طرح جناب کوئی بھی سکل ہے آپ کے پاس اس کو یوز کیجئے اور جناب پیسہ کمانا شروع کر دیجئے اگر آپ کی انگلیش اچھی ہے آپ جناب اچھے طریقے سے بول سکتے ہیں communicate کر سکتے ہیں تو کسی call center میں آپ کام کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی رات کوئی normally کام ہوتا ہے تو call center پہ کام کر کے بھی آپ اچھا خاصا پیسہ رہے ہو کما سکتے ہیں normally جو students ہیں وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنا خرچہ اٹھانے کے لیے اس کو join کر سکتے ہیں اور اس میں جناب آپ دیکھئے گا ایک تو آپ کے اندر confidence آ رہا ہوگا آپ کو experience ہو رہا ہوگا اور جناب آپ پیسے بھی کمارے ہوں گے اسی طرح جناب آپ بڑے بڑے جو فرض کریں kfc ہے mcdonald ہے اس طرح بڑے بڑے جو restaurant ہیں جہاں پہ جناب لوگ جو ہے وہ دیکھئے رات کو جناب families آتی ہیں دوستہ باب آتے ہیں تو وہ جناب کھانا وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی normally جو ہے وہ شام کو آپ duty کر سکتے ہیں دو تین چار گھنٹے جتنا آپ time چاہتے ہوئے جتنا بھی آپ کو time ملتا ہے اس حساب سے آپ وہاں پہ جناب جا کے تو وہاں پہ بھی کام کر سکتے ہیں اور اس سے بھی آپ دیکھئے گا وہاں پہ بھی آپ ٹھک ٹاک پیسے کمارے ہوں گے پھر اس طرح جناب وہاں پہ بھی آپ کو confidence آ رہا ہوگا کل کو اگر آپ اپنا کام شروع کرتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس experience ہوگا کہ جناب customer کیس طرح سے deal کرتے ہیں تو کیا کیا trend چل رہے ہیں اس طرح جناب یہ ساری چیزیں آپ کے پاس experience ہو رہا ہوگا تو جب آپ کل کو اپنا کام شروع کرتے ہیں تو یہ والی چیزیں جو ہے یہ آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گی تو اس طرح یہاں پہ بھی کام کر کے آپ ٹھک ٹھک پیسے جو ہے کمار سکتے ہیں تو پڑھائی کے ساتھ یا جوب کے ساتھ یا ایون خواتین بھی گھر میں رہ کے ڈاپ شپنگ کا کام کر سکتی ہیں ازے ریسیلر کام کر سکتی ہیں اس میں جناب آن لائن آپ نے چیزیں سیل کرنی ہے کسی بھی بڑے بڑے جو ہول سیلر ہیں ان کے ساتھ جڑ جائیے آپ گارمنٹس کا بھی کر سکتی ہیں شوز کا بھی کر سکتی ہیں جیلری کا کر سکتی ہیں بڑی بڑی مارکٹوں میں ہزاروں آئٹ میں پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ جناب جائیے جس چیز کے اندر آپ کا انٹرسٹ ہے وہ چیزیں ان ہول سیلر سے بات کیجئے ان سے تصویریں لے جئے اپنا جناب سوشل میڈیا کے اوپر اکاؤنٹ بنایئے فیس بک پہ انسٹاگرام پہ اس طرح مختلف پریٹ فارم بنا کے تو وہاں پہ جناب یہ چیزیں جو ہے وہ شیئر کرنی شروع کر دیجئے تو دیکھئے گا آپ کو وہاں پہ بھی آرڈر آنے شروع جائیں گے اور آپ اس سے بھی ٹھک ٹاک پیسہ کمارے ہوں گے تو اسی طرح اگر دراز کے اوپر اپنا سٹور بنا لیتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو ریگلر آرڈر آ رہے ہوں گے اور جناب اس میں بھی پیسہ ٹھک ٹاک آپ کمارے ہوں گے اسی طرح بڑی بڑی مارکٹوں میں جائیے جہاں پہ جناب سیکنڈ اینڈ موبائل کا کام ہو رہا ہے جہاں پہ سیکنڈ اینڈ لائپٹوپ وغیرہ کا کام ہو رہا ہے تو اگر وہ بھی آپ لے کے وہ ان کو بھی سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے اندر بھی لوگ ٹھک ٹھک پیسہ کمارے ہیں آپ باہر اگر دبائی وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جناب لوگوں نے اس کو پروپر کیریئر کے طور پر لیا ہوا ہے بڑی بڑی جناب دکانے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ جناب سیکنڈ اینڈ موبائل سیل ہو رہے ہیں سیکنڈ اینڈ لائپٹوپ وغیرہ سیل ہو رہے ہیں تو اگر آپ اس کا بھی کام شروع کر لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ ٹھک ٹھاک پیسہ جوک ما سکتے ہیں صرف انٹرسٹ کی بات ہے جس میں بھی آپ کا انٹرسٹ ہے اس کے حساب سے اپنا کام شروع کیجئے ایک دو دفعہ آپ وزٹ کریں گے مارکٹ کا آپ کو آئیڈیا ہو رہے گا کہاں سے چیزیں اچھی مل رہی ہیں کہاں سے سستی مل رہی ہیں کون کون سی چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں کہ اچھا جی ان چیزوں کا ہم نے کیا لکھنا ہے تو وہ اس طرح جب آپ کام شروع کریں گے تو آپ کو ایکسپیرینس بھی ہوتا رہے گا تو یہ ایکسپیرینس جو ہے جناب اگر آپ کوئی جم بنا لیتے ہیں اگر آپ کا شوق ہے جناب کوئی ایکسرسائز اگرہ بوڈی بلڈنگ اگرہ تو آپ جناب کوئی جم بنا کے کوئی قرائے پر بھی جگہ لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اپنی جگہ ہے اس میں بھی جناب ٹریننگ کا سمان رکھئے ایکسرسائز کا سمان رکھئے تو جناب آپ دیکھئے گا کہ یہ بھی آپ پار ٹائم کر سکتے ہیں شام کے ٹائم جناب لوگ نکلتے ہیں جن کو شوق ہے اور وہ جناب باڈی بیلڈنگ کرنا چاہتے ہیں ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں تو وہ جناب آپ دیکھئے گا اس کو بھی شروع کریں گے تو ٹھک ٹاک پیسے آپ کمارے ہوں گے تو اس سے دیکھئے گا ایک تو لوگوں کی ہیلتھ بھی بہتر ہو رہی ہوگی آپ کے اوپر بھی اثر پڑے گا آپ کی بھی ہیلتھ بہتر ہونی شروع جائے گی آپ بھی ایکسرسائز کی طرف آنا شروع جائیں گے تو اس سے ایک پوزیٹیو جو ہے وہ محول بنے گا تو یہ والا کام کر کے بھی آپ ٹھک ٹاک پیسے جو ہے کمار سکتے ہیں تو اس طرح آن لائن کوئی بھی اگر آپ کام شروع کر لیتے ہیں کوئی شاپی فائی پر سٹور بنا لیتے ہیں اسی طرح دراز پر کام شروع کر دیتے ہیں اسی طرح مختلف پلیٹ فارم ہے وہاں پہ جناب آپ کوئی چیزیں پروڈکٹ جو ہے وہ سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہاں سے آپ کو اچھا خاصا پیسہ جو ہے کمار سکتے ہیں اس میں بے شمار آئٹم ہیں بے شمار چیزیں ہیں ان میں سے پھر جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے اس کو شروع کیجئے تو شاپی فائی پر اگر آپ اپنی ویبسٹ بنا کے وہاں پہ جناب چیزیں سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ دیکھئے گا کہ آپ دنوں میں آپ کو رسپونس ملے گا وہاں پہ آپ پروپر اپنا برینڈ بنا سکتے ہیں فرس کریں آپ نے کپڑوں کا کام کرنا ہے گارمنٹس کا کام کرنا ہے تو وہ اپنے نام سی ویبسٹ بنایئے اپنا برینڈ بنایئے برینڈ بنا کے اس کو جناب آگے پروموٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا نام جو چل رہا ہوگا آپ کا برینڈ بن رہا ہوگا آپ اس سے بھی ٹھیک ٹاک کیسے کمار سکتے ہیں تو آن لائن لوگ جو ہے کیونکہ آپ دور ہی سارا آن لائن کا ہے تو اس میں کام کر کے آپ ٹھیک ٹاک پیسے دور کمار سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی سکل ہے آپ جناب ویڈیو ایڈنگ جانتے ہیں آپ سوشل میڈیا مارکٹنگ جانتے ہیں گرافک ڈیزائننگ جانتے ہیں تھامنیل بنانے جانتے ہیں تو جناب کوئی بھی اگر آپ کو چیز آتی ہے کوئی بھی سکل آپ کے پاس ہے تو اس کو جناب لوگوں کو سکھانا شروع کر دیجئے آپ جناب اس کو آن لائن بھی سکھا سکتے ہیں آف لائن بھی سکھا سکتے ہیں تو اس سے آپ دیکھئے گا کہ اس سے تو بہت زیادہ پیسہ آپ کھانا سکتے ہیں تو جب آپ ایستہ ایستہ اس کو شروع کر لیں گے آپ کو ریسپونس آتا رہے گا آپ اس کو پروپر ایک سوفٹیر ہاؤس کی شکل میں لے کے جا سکتے ہیں آگے کا جتنا دور ہے وہ کیونکہ آئی ٹی کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے جناب اگر آپ اپنا سوفٹیر ہاؤس میں آ لیتے ہیں تو وہاں پہ تو پھر جناب آپ کو نہ تو کوئی جاب کرنے کی ضرورت ہے بلکہ آپ اپنے پاس لوگوں کو جاب پہ رکھ رہے ہوں گے لوگوں کو آپ پیئے کر رہے ہوں گے تو سوفٹیر ہاؤس بنا کے بھی آپ ٹھک ٹاک پیسہ کھانا سکتے ہیں لاکھوں ہزاروں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھانا سکتے ہیں تو کوئی بھی آپ کے پاس سکل ہے تو وہ سکل جو لوگوں کو سکھانی شروع کر دیجئے تو آپ دیکھئے گا اس میں ٹھک ٹاک پیسے جو آپ مارے ہوں گیا اسی طرح جناب مختلف چیزیں آپ گھر پہ رہ کے بنا سکتے ہیں بنا کے تو ان کو مارکٹ میں سیل کر سکتے ہیں چوکلیٹ کی مثال لے لیں اس کے لیے بہت زیادہ بڑا سیٹ اپ نہیں چاہیے ہر بچے کی بڑے کی ہر ایک کی پسند ہے چوکلیٹ جو ہے وہ مارکٹ میں بہت زیادہ سیل ہوتی ہے تو چھوٹا سا ایک سیٹ اپ چاہیے اس کے اندر جناب اگر آپ اس کو شروع کر لیتے ہیں چوکلیٹ بنا کے مارکٹ میں سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں جناب ٹھک ٹاک سکوپ ہے ٹھک ٹاک مارجن ہے اور ٹھک ٹاک آپ پیسہ کما سکتے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے سیمپل آپ نے مارکٹ سے جناب چوکلیٹ لے کے آنی ہے اس کو جناب میلٹ کرنا ہے میلٹ کرنے کے بال مولڈ جو آپ کے پاس اس کے اندر جناب آپ نے ان کی فیلنگ کرنی ہے وہ جناب پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا چوکلیٹ آپ کی تیار ہو جائے گی اس کو آپ نے نکالنا ہے ریپر کے اندر پیک کرنا ہے پیک کر کے جناب اس کو مارکٹ میں سیل کرنا شروع کر دینا ہے تو آپ دیکھئے گا اس میں جناب ٹھک ٹاک مارجن بھی ہے ٹھک ٹاک آپ پیسہ کما سکتے ہیں اس کو جناب چھوٹا سا پتیک آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں گھر کے ایک سائٹ سے ایک چھوٹے سے کمرے سے آپ شروع کیجئے آن لائن بھی اس کو سیل کیجئے آف لائن بھی سیل کیجئے مارکٹ میں بڑے بڑے ہولسیلر ہیں ان سے جناب اچھے اچھے ڈیزائن جو ہے وہ خرید کے لے کے آئیے چھوٹا سا پہلے سٹیپ لیجئے تھوڑی تھوڑی انویسمنٹ کیجئے پھر جیسے جیسے آپ کا کام بڑھتا جاتا ہے اسی طرح جناب آپ کو رسپونس بھی جاتا جائے گا اور جناب آپ پیسے بھی کمارے ہوں گے پھر اسی طرح انویسمنٹ زیادہ کرتے جائیے اور جناب ٹھک ٹاک پیسہ کماتے جائیے جناب اگر آپ خواتین ہیں تو جناب آپ بیوٹی پالر بنا کے بھی جناب اچھا خاصا پیسہ جو ہے کما سکتی ہیں اگر آپ کا بھی انٹرسٹ ہے اس میں آپ کے پاس بھی اس کی ایکسپرٹیز ہیں تو جناب آپ بھی اپنا بیوٹی پالر بنایئے لوگوں کو سرسیز دینا شروع کر دیجئے جب شادیاں بیوٹی چل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو جناب ایک دولن تیار کرنے کے لوگ لاکھوں کے حساب سے لے لیتے ہیں تو یہ والا کام بھی کر کے آپ ٹھک ٹاک پیسہ کما سکتی ہیں اس میں بھی انویسمنٹ بہت زیادہ نہیں ہے تھوڑی سی انویسمنٹ ہے ایک دفعہ کی انویسمنٹ ہے پھر اس کے بعد جناب آپ کا سلسلہ چلتا رہے گا تو یہ کچھ چودہ پندرہ میں نے آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان میں سے جو آئیڈیا آپ کو اچھا لگتا ہے اس پہ کام کر کے آپ ٹھک ٹاک پیسہ کما سکتے ہیں آپ سٹوڈنٹس ہیں تو جناب شروع کر سکتے ہیں خواتین ہیں تو شروع کر سکتے ہیں اگر آپ جوب کرتے ہیں تو اس کو شروع کر سکتے ہیں ہمیں یہ کلچر بنانا پڑے گا کہ جناب ہم نے بھی پار ٹائم کچھ نہ کچھ کرنا ہے اپنا جو ایکسرا ٹائم ہوتا ہے اس کو یوز کرنا ہے تو آپ دیکھئے گا کہ آہستہ آہستہ جو وہ حالات جو ہے وہ بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے تو جناب آج کی ویڈیو آج کا ایڈیا آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کا اپنے کمیس کا ضرور جہار کیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر کے اپنے دو سب آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور میرا چینل سبسکرائب کریں گے تو روز نئی سے نئی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی تو ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ